موسیقی ہمارے سارے مشتہدین کا حکم ہے کہ خبردار نامناسب جملہ شیخین کے بارے میں کہنا کہ شرعن آرام ہے اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے دونوں باتوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ نہیں کہیں گے مگر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے ہمارے لئے آئیڈیل علی کی ذات ہے ہم بعد اس پیغمبر اگر کسی کو نمون عمل مانتے ہیں دوسروں کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کوئی گفتبو نہیں کرنا چاہتے وہ جہرم رسی ہے الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَا صدق اللہ العظیم سامین ازیوکار آپ نے شیعہ آلے میں دی مولانا شینشاہ نقوی صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مجتحدین کا فتوہ ہے کہ شیخین کے متلک کوئی نامناسب جملہ نہیں کہا جائے گا ان کے متلک اپنی زبان کو بند رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں تو میں مولانا صاحب سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں چلو اس بات کو تو آپ نے تسلیم کیا ہے نا کہ ہمارے اقابرین کا فتوہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بے عدوی اور گستاخی نہیں کی جائے گی رہ گیا یہ مسئلہ کہ آپ نے کہا کہ وہ ہماری آئیڈیل شخصیات نہیں ہیں تو مولانا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے آئیڈیل ماننے یا نہ ماننے سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا الحمدللہ جمہور اہل اسلام اور اہل سنت ان دونوں شخصیات کو اپنی آئیڈیل شخصیات مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اپنے کلیپ کے اندر کہا تھا کہ ہم اہل بیت کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو الحمدللہ ہم سنی بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت بھی اہل بیت کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اہل بیت نے جن کو اپنا آئیڈیل مانا ہم سنی الحمدللہ ان کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو آج کی اس نشست میں میں مولانا صاحب آپ ہی کی امہات القتب سے یہ ثابت کروں گا کہ اہل بیعت میں سے حضرت علی المرتضی حضرت امام حسن مجتبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام شخصیات نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا آئیڈیل مانا سامین عزیوکار اس سلسلے میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے معانی الاخبار لکھنے والے شیخ صدوق امی ہیں اور سامین عزیوکار یہ کتاب چھپی ہوئی ہے بیروت لبنان کی شیعہ ہی کے مکتبہ سے یہ کتاب شائع ہوئی اور سامین عزیوکار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 354 روایت کا نمبر ہے 102 اور یہ روایت امام جعفر صادق سے مروی ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب حضرت علی المرتضی شیعر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو کفن میں ملبوس دیکھا یعنی آپ کا جنازہ دیکھا تو حضرت علی المرتضی شیعر خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میں ایسا نامہ عامال لے کر جاؤں جیسا نامہ عامال لے کے عمر ابن خطاب جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنی شان حضرت عمر ابن خطاب کی کہ حضرت سیدنا علی المرتضی جیسی شخصیت فرما رہی ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو ایسا نامہ عامال لے کر جاؤں جیسا نامہ عامال عمر ابن خطاب لے کر جا رہا ہے من حاضل مسجہ ایسا نامہ عامال لے کر جاؤں جیسا نامہ عامال عمر ابن خطاب لے کر جا رہا ہے سامین زیباکار ذرا میں یہاں ٹھہر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں ایسا نامہ عامال لے کر جاؤں جیسا نامہ عامال اللہ کی بارگاہ میں عمر ابن خطاب لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیل سمجھا تو تب ہی کہا نا آئیڈیل سمجھا تو تب ہی کہا نا تو مولانا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مولانا آپ کے آئیڈیل ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑے گا حضرت عمر کو آئیڈیل حضرت علی کی ذات مان رہی ہے حضرت علی آپ کو آئیڈیل مان رہے ہیں اور ہم آل سنت کے لیے حضرت علی المرتضی کا فرمان کافی ہے کیونکہ حضرت علی ان کو آئیڈیل مان رہے ہیں کس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں پھر شیعہ کی حدیث کی چوٹی کی کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الگمہ دار مرتضی کی یہ چھپی ہوئی ہے لکھنے والے علی بن عیسیٰ شیعہ کے چوٹی کے محدث ہیں پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا سامین زیوکار ایک سو باسٹھ ہے ایک سو باسٹھ صفحہ کے اوپر کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان جب صلح ہوئی تو اس وقت صلح کی شرائط میں سے ایک شرط امام حسن مجتبہ نے یہ بھی رکھی کہ آپ اپنی حکومت کے اندر فیصلے اس طرح کریں گے وہ کون سی شرط ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں فرمایا بِکِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ الرَّسُولِ اللَّهِ پھر فرماتے ہیں وَسِیرَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَسِیرَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو امام حسن مجتبہ توجہ سے سنیا گا تمام شیعہ بھی توجہ سے سنیں تمام اہل سنت بھی توجہ سے سنیں اور خود فیصلہ کریں امام حسن مجتبہ حضرت امیر معاویہ کو فرمارے ہیں کہ آپ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے میرے نامنا کی سنت کے مطابق فیصلے کریں گے اور خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق فیصلے کریں گے کون فرمارے ہیں امام حسن جو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں ایڈیل سمجھ رہے ہیں تو تب ہی تو امیر معاویہ کو کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلے کرنا تو خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق کرنا ابوبکر صدیق کی سنت کے مطابق کرنا عمر کی سنت کے مطابق کرنا حضرت عثمان کی سنت کے مطابق کرنا حضرت علی کی سنت کے مطابق کرنا فیصلے سامین زیوکار یہ تھا میرا دوسرا حوالہ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا آپ کے ایڈیل ماننے یا نہ ماننے سے شیخین کی شان میں فرق نہیں آئے گا ان کو امام حسن مجتبہ اپنی ایڈیل شخصیات مان رہے ہیں ان کو مان رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبہ کہ وہ ہماری ایڈیل شخصیات ہیں اور ہمارے لیے امام حسن مجتبہ کا فرمان کافی ہے تیسرا حوالہ سامین زیوکار بہت بڑا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے الفتو اور بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے اور اس کے لکھنے والے شیعہ کے چوٹی کے محدث چوٹی کے معرخ علامہ احمد بن آسم الکوفی ہیں علامہ احمد بن آسم الکوفی ہیں جلد اس کی سامین زیوکار پانچ ہے بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر تیس ہے اب میں امام حسین کا حوالہ پر کرنے لگاؤں اور سامین زیوکار توجہ سے سنیے گا یہ بہت بڑا حوالہ ہے امام حسین ان کا مقصد بتا رہا ہوں وہ کربلا کس لیے گئے تھے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو جو انہوں نے وسیعت کی موبو پڑھنے لگاؤں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کربلا کیوں تشریف لے جارہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مسیرت جدی محمد وسیرت ابی علی ابن ابی طالب وسیرت الخلفاء الراشدین المہدیجین فرمایا دین کے اندر جو بگاڑ یزید نے پیدا کر دیا ہے میں کربلا اس لیے جارہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں میں اس لیے جارہا ہوں اپنے بابا علی المرتضی شیر خدا کی سنت کو زندہ کروں اور اگلے لفظ مولانا نکوی صاحب توجہ سے سنے شیعہ سنی سنے فرمایا اس لیے کربلا جارہا ہوں تاکہ خلفاء راشدین کی سنت کو زندہ کر دوں مقصدِ حسین یہ ہے اس لیے جارہے ہیں اتنی عظیم و شان قربانی حسین نے اس لیے دی کہ حضور کی سنت کو زندہ کریں اور حضور کے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کو زندہ کریں سامینِ زیوکار میں ذرا ٹھہر کے یہ کہنا چاہتا ہوں حسین نے ان کو آئیڈیل سمجھا تو اس لیے تو کانہ محمدِ انفیہ کو وسیعت کی کہ میں اس لیے جارہا ہوں کربلا کہ میں جا کر خلفاء راشدین کی سنت کو کیا کروں زندہ کر دوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہی حوالوں پر میں اقتصار کرتا ہوں بات طویل ہو جائے گی کہ مولانا آپ کے آئیڈیل ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ حضراتِ شیخین کو خلفاء راشدین کو حضرتِ سیدنا علی المرتضی آئیڈیل مان رہے ہیں حضرتِ امامِ حسن آئیڈیل مان رہے ہیں امامِ حسین آئیڈیل مان رہے ہیں الحمدللہ ہم تو سنی ہیں سینہ ٹھوک کے یہ کہہ سکتے ہیں حمالِ سنت کہ الحمدللہ ہم خلفاء راشدین کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور آلِ بیعت کو نسلِ رسول کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ہمارے اکابرین نے تو ہمیں نعرہ یہ دیا ہے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں آلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی ہم تو کالِ بیعت کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور حضراتِ شیخین کو بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں مولانا میں آپ کو ایک نصیت کروں گا ہماری نہ مانیں تو کم از کم اپنے اکابرین کی مان کے صحابہ اکرام پر تان کرنا چھوڑ دیں آپ نے خود کہا ہے کہ ہمارے اکابرین کا فیصلہ ہے شیخین کے اوپر کسی قسم کا تان نہیں کیا جائے گا ان کے متعلق زبان کو کیا کیا جائے گا خموش رکھا جائے گا وما علیہ اللہ البلا